اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا الازیم وبلغنا رسوله النبی وامن کریم ونحن علی ذکر من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد ککارا کرو میں اور تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یہی زندگانی گزارا کرو میں یہی زندگانی گزارا کرو میں عزیزانِ گرامی آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت جناب احمدِ مجتبا محمدِ عربی روحی فیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سجدینا و شفیعنا و حبیبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہِ مسونہ کے بعد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ سبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کے نظیر اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے پوری کائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے اور اس ایمان کی بنیاد اور اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبتِ رسول میں اگر اضافہ کرنا ہے اس محبتِ رسول کو اگر بڑھانا ہے یعنی اپنے ایمان کو خوت عطا کرنی ہے اپنے ایمان کو طاقت دینی ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کرنا ہوگا اس لیے کہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے آپ کی محبت کی علامت ہے اب یہ ذکر چاہے شبہ ہو شام ہو ربیع الاول کا مہینہ ہو ربیع الاخر کا مہینہ ہو کوئی بھی مہینہ ہو صبح ہو شام ہو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ہونا چاہیے تاجدانِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا خداِ زجلال کی سنتِ مبارکہ ہے اللہ سبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنِ عظیم میں ذکر فرمایا ہے آپ اگر قرآنِ عظیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ زمین فرمایا ہے مگر ذکر کا انداز ذکر انبیاءِ کرام سے مختلف ہے اللہ سبارک و تعالیٰ نے قرآنِ عظیم میں اور انبیاءِ کرام کا ذکر فرمایا تو نام لے کر کے ذکر فرمایا یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ خداِ زجلال نے اور انبیاءِ کرام کا ذکر قرآنِ عظیم ارشاد فرمایا تو نام کے ساتھ ذکر فرمایا لیکن جب اپنے حبیب تاجدارِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانا مقصود ہوا تو پروردگارِ عالم نے یا مصطفیٰ کہہ کے نہیں پکارا یا محمدوں کہہ کے نہیں پکارا بلکہ خداِ زجلال نے فرمایا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمن یا ایوہا المدرسل عزیزانِ گرامی یہ محبت بھرانداز ذکرِ رسول کا دنیا کے بندوں کو خداِ زجلال یہ بتانا چاہا یہ اے اللہ کے بندوں اگر تم میرے حبیب کا ذکر کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو کسی عام بندے کی طرح سے مت کرنا بلکہ جب میرے نبی کا ذکر کرنا تمہیں مقصود ہو جب میرے نبی کا شرچہ کرنا تمہیں مقصود ہو تو تم یا ایوہا نبی کہہ کے پکارنا یا ایوہا رسول کہہ کے پکارنا عزیزانِ گرامی یہ ذکر اس وقت سے جاری ہے جب کچھ نہ تھا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب کچھ نہ ہوگا کہ ہر چیز خنا ہو جائے گی کائنات میں کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے خداِ زجلال کی ذات کے اور اسی پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کی بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو جب کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی تو اس وقت خداِ زجلال باقی رہے گا اللہ رب بلعزت کی ذات باقی رہے گی اور پروردگارِ عالم اپنے حبیب پر درود پڑھے گا اپنے نبی کا چرچہ کرے گا اس وقت مصطفیٰ کا ذکر ہوگا خداِ زجلال کی ذات باقی رہے گی یہ ذکر اس وقت سے ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت تک باقی رہے گا جب کچھ بھی نہ ہوگا عزیزانِ گرامی خداِ زجلال اپنے حبیب کا ذکر کیوں فرما رہا ہے اپنے نبی کا تذکرہ کیوں فرما رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی تاجدارِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت فرماتے ہیں من احب شئیئن اکثر ذکرہو کیجئے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اس کی جات کی مہزیریں مناتا ہے اس کا چرچہ کرتا ہے اس کے گنگاتا ہے ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے خداِ زجرال اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا چرچہ فرمارا ہے عزیزانِ گرامی آپ دیکھیں خداِ زجرال نے جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا وہاں وہاں اپنے حبیب کا ذکر رکھا آپ کلمے کو دیکھیں خداِ زجرال نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محراب و ممبر میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا عزان میں خداِ زجرال نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا جنت کے درمازوں پر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حرانِ بحث کی پیسانیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جنت کے درخت کے ہر پتوں پر خداِ زدران نے اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے پوری کائنات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کا ذکر عام کر رکھا ہے عزیزانِ گرامی یہی وجہ ہے امامِ عشق و محبت آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان پوری دنیا کے تمام غمگین انسانوں کو یہ امن و آسلی کا پیغام دیتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم گھلا دی ہیں عزیزانِ گرامی اللہ کے نبی تاجدارِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ خداِ زدرال کی سنتِ مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا ہے اور یہ صرف اللہ کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے دیکھر انبیاءِ کرام نے بھی اللہ کے نبی کا ذکر فرمایا ہے خود حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعائے خلیل بلکر جرواگر ہوا ہوں یہ کونسی دعا ہے خلیل کی خانِ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے خانِ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے خانِ کعبہ بن رہا ہے ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام خداِ زدلال کی بارگاہ میں خانِ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے دعا کرتے ہیں ربنا و معصفیہم رسولہ اے میرے پروردگار اے میرے خداِ قدیر و جببار تو ان میں ایک عظمت والا رسول جرواگر فرمانا وہ عظمت والا رسول کون ہے ویرانِ راکہ ہے چکیل میدان ہے بے آب و گیا سرزمین ہے عظمت والے رسول کی ظلمہ گر ہونے کی دعا اللہ کے خلیل کر رہے ہیں وہ خوئی اور نہیں اللہ کے خلیل رضی اللہ علیہ السلام نے جس پیغمبر کے مبوس ہونے کی دعا کی ہے وہ ہمارے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرق فرق اپنے ہواریوں سے خطاب کر رہے تھے اسی دوران ایک نوجوان اٹھا اور کہا یا رسول اللہ وہ ماں کتنی عظمت والی ہے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے برجستہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے کہ میری ماں کے بعد بھی ایک عظمت والی ماں آئے گی ایک ایسی عظمت والی ماں آئے گی جو محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دے گی عزیزانِ گرامی قرآنِ عظیم میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عظمت والی بشارت موجود ہے جس وقت انہوں نے اپنے ہواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ میرے بعد ایک اللہ کا نبی پیدا ہوگا ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا ایک اللہ کا مقبول بندہ جلوہ کر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا کس نے تذکرہ نہیں کیا ہے اللہ کے نبی کا ہر کوئی اللہ کے نبی کا چرچہ کر رہا ہے اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے انبیاء کر رہے ہیں پھرستے بھی اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں عجینا بھی اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں یہ سمندر کی موجہ بھی اللہ کے نبی کا چرچہ کر رہی ہیں یہ دریاں کی روانی بھی اللہ کے نبی کا ذکر کر رہی ہیں شجر و حجر بھی اللہ کے نبی کا چرچہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہر و بر بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ چاند اور صورت کی سوائے بھی اللہ کے نبی کا چرچہ کر رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا ذکر کر رہا ہے نبی کا چرچہ کر رہا ہے عزیزانِ گرامی آپ سوچئے کہ تاجدارِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ کے ذکر کرنے والے کی عظمت بلند ہو جائے کرتی ہے آپ کا جو ذکر ذکر کرتا ہے اس کے صدقے میں خداِ ذو جلال ذاکر کی عظمت کو بہت بلند فرما دیتا ہے مولاِ کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نمو ربایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا اے علی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا عزیزانِ منتِ اسلامیہ مکہ میں اور بھی پتھر تھے مگر فرمان جائیے اس پتھر کی عظمت پر جس کے بارے میں تاجدارِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور آپ ذرا سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں ہم مسلمانوں پر کتنے مہربان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر ہے اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں ہم تو افضل البشر ہیں ہم تو انسان ہیں اللہ کے نبی کی عمتی ہے تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کریں تو کیا تاجدارِ کائنات ہمیں نہیں پہچانیں گے ہمیں یقین ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہمیں پہچان رہے ہیں آج بھی پہچان رہے ہیں اور صبح قیامت میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سورج سمہ نیزے پر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا بھائی اپنے بہن سے بھاگے گا بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی ماں اپنے باں سے بھاگے گی اسی طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہوگا ماں بھاگے گی بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا رشتدار سے بھاگے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ایسے عالم میں بھی تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو پہچانیں گے عزیزانِ گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ خدا جلال کی سنت مبارکہ ہے انبیاء کی سنت مبارکہ ہے فرشتوں کی سنت مبارکہ ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے صحابہ کرام کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوئی محفل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں ہر محفل کی جان ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمچہ گردہ حضرت موسیب بن عمیر ایک صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا یہ پہلے دائی بن کر کے حضرت موسیب بن عمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا سفر کرتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں قرآن مقدس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور تفسیر کرتے کرتے اللہ کے نبی کا ذکر آ گیا اللہ کے نبی کا تذکرہ آ گیا اس وقت موجود لوگوں نے کہا کہ کب حد کا مہینہ آئے گا اور ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم سر رہے ہیں اس نبی کے دیدار سے ہم اپنی آپ کو کوشندگ پہنچائیں گے اور ایک آدمی اور کھڑے ہوئے اور کہا اے مصطب بن عمیر آپ مکہ سے آ رہے ہیں آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے آپ نے تاجدار کائنات کے رکھے زیبا کی زیارت کی ہے ذرا بتائیں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں اتنا سننا تھا حضرت مصطب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن جھکا لی اور کافی دیر تک گردن جھکائے ہوئے بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد اپنی گردن کو اٹھایا اور کہا اے پوچھنے والے میں کیا بتاؤں میں نے تو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے حضرت مصطب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ایسے انداز میں بیان کی آپ کے کمالات کو ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کی ٹھیک ہے نکل گئی اور پکار تھے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی آج لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کہہ کے پکارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اسلام کے پہلے مبلغ بن کر کے حضرت مصطب بن عمیر گئے ہیں اگر یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہوتا تو حضرت مصطب بن عمیر رضی اللہ عنہ فوراً منع کر دیتے اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی تھا وہ اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو سچ بات بتائیں حق بات بتائیں اس وقت حضرت مصطب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا نعرہ بلند ہوا مگر حضرت مصطب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں فرمایا معلوم یہ ہوا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا جائز اور ضرورت ہے عزیزانِ گرامی انبیاءِ کرام کی سنت ہے اللہ کے نبی کا ذکر کرنا صحابہِ کرام کی سنت ہے بلکہ صحابہِ کرام کی تو کوئی ایسی محضن نہیں ہوا کرتی جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرتے ہوں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ غالباً مدینہ کی سرہن جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑی دور جا کر حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے اور جو انسان جو قافلہ مدینہ منورہ میں آنے والا ہوتا ان کو روک لیتے اور پوچھتے اے قافلے والوں بتاؤ میرے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو آپ کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے اگر لوگ کہتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ایسا ہے میرے آقا کی ظلفِ عمبر ہی ایسی ہے میرے آقا کے چلنے کا یہ انداز ہے میرے آقا کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے میرے آقا کے تکلم کنا ہونے کا انداز یہ ہے میرے آقا کے تبسم ریز ہونے کا انداز یہ ہے میرے آقا ایسے ہیں میرے آقا ویسے ہیں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں آپ کا نقضہ کیستے کہ قابلے والوں کے دن میں یہ بیچینی پیدا ہو جاتی کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوتے تو ان کے اندر یہی ایک سمنہ ہوتی کہ کب ہم تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیدار سے مشرف ہوں گے عزیزانِ گرامی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے جیسا کی روایت میں آیا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا انتظام فرما دیا آپ کا دوب مالا مکان تھا اس مکان میں نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے اور اوپری منزل پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے ایک رات حضرت ابو حریرہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مکان پر ٹھہرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو عیوب انساری کے دل میں ایک رات خیال آیا کہ اللہ کے نبی تاجدار کائنات زمین نیچلے زمین پر نیچلے حصے میں ہے اور ابو عیوب اوپری منزل پر کیا کر رہا ہے بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے اور کہا مناسب نہیں ہے کہ ایک غلام اوپری منزل پر رہے اور اس کے آپ کا نیچلی منزل پر رہے حضرت ابو عیوب انتاری رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی آج میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے آج میرے دل میں بڑی بے چینیاں ہیں بے قراریاں ہیں کل رات میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے آقا نیچے تشریف فرما ہے اور اس کا غلام اوپر کیا کر رہا ہے یا رسول اللہ اب اس سے نہیں ہو سکتا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے تشریف فرما ہوں یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں اور ابو عیوب کو نیچے رہنے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا نہیں اگر میں لیسے رہوں گا تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی کہ جو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے وہ مجھ سے آسانی سے ملیں گے اور اگر میں اوپر چلا جاؤں گا تو پھر جو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے اوپر جائیں گے اور اس طریقے سے تمہیں دیقت و پریشانیوں کا سامنا ہوگا کہا یا رسول اللہ دل بڑا بے چین ہے دل مانتا ہی نہیں ہے اے اللہ کے نبی کرم فرمائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آجدانہ انداز میں حضرت ابو عیوب انتاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپری منزل پر رہنا شروع کر دیا حضرت ابو عیوب انتاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے جب کھانا لے کر کے جاتا ان کا غلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو پھر وہ واپس لے کر کے آتا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اس کھانا لانے والے غلام سے پوچھتے اے میرے غلام بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے کھانا کھایا ہے تاکہ ابو ایوب بھی اسی جگہ سے کھانا کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کو حاصل کرتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلام میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصطحابِ کرام کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت کیوں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ پیار کیوں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ عشق کیوں تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصطحابِ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کیا کرتے تھے ان کی کوئی بھی ایسی محق نہیں ہوتی تھی جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں تذکرہ نہ کریں عزیزانِ گرامی آج ہم حبتِ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو عاشقِ رسول کہتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے بارہ کہتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کر رہے ہیں ہم نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سرچہ کر رہے ہیں علامہ شیخ عبدالحق محضی سے دہلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار زیادہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت کے ساتھ ذکر کرے آپ کا چرچہ کرے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو کچھ امدن سیون غلط میں سرزد ہی اُس کو اپنے شانِ رحیمی اور شانِ کریمی کے صدق و فعل معاف فرمائے الہا لعالمین ہمارے دلوں میں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراب جل رہا ہے اُس کی لوگ کو تیز فرمائے سبحان ربکر رب العزت امائے سکون و سلام علیہ المکسلین و الحمدللہ رب العالمین ممتھی جاتا سابس کے پر رہے ہیں انتم ہیں کیا انتم ہوئے بھی توجہ کری ہے اللہ کرم에요 پروردگارہ مکسلین و علیہ السلام علیکج جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض تسوب جو سے عطا فرما الہال عالمین جو بے چین و بے قرار ہے الہال عالمین ان کی پریشانیوں کو دفع فرما الہال عالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل و آدیر عطا فرما بالخصوص حضور صحباز دکن جو کافی دنوں سے عریم سے بہن الہال عالمین ان کا اپریشن ہونے والا ہے چونکہ اپریشن میں کامیابی عطا فرما انہیں مکمل صحت و سندرستی عطا فرما الہال عالمین ہم سب مسلمانوں پر ان کا سایہ کا دیر سلامت رکھنے والا الہال عالمین مرکز سنت حضر آباد کا جو تامری سلسلہ آگے بڑھ رہا الہال عالمین بنیاد کے لئے جو کام شروع کیا گیا ہے الہال عالمین اس کو دفاعی تقویل تک موچا الہال عالمین اس کے معاورین و مخلصین کو تو عجر عظیم عطا فرما فضل فرما قال اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَغُوْيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سَجِدِنَا وَشَّفِيْعِنَا وَحَبِيبِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكُ سَلِّمٌ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُسْتِ ترجمة نانسي قنقر